کانون میں سے کسی ایک کا جنازہ نہ نکلا تو پھر خون نکلے گا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میرے موں میں خاک لیکن اگر انصاف نہ ملا تو ملک زندہ نہیں رہے گا نون اور کانون میں سے کسی ایک کا جنازہ نہ نکلا تو پھر خون نکلے گا لوگ موجودہ نظام سے تنگ آ چکے ہیں یہاں جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ قائم ہے شیخ رشید نے کہا کہ بڑے کرپٹ لوگ پاکستان میں آ کر مو ساف کر لیتے ہیں کہیں اور ایسا نہیں ہوتا چوروں ڈاکووں اور منافقوں نے اتحاد قائم کر لیا ہے اس گڑ جوڑ کو توڑنے کے لیے سب کو اٹھنا ہوگا دو ہزار سترہ پاکستان کی سیاست کا اہم ترین سال ہے لہٰذا عوام ہوش اور سچا اسے کام لیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ شرجیل میمن کی ائرپورٹ پر گرفتاری کا ڈراما رچائے گیا شرجیل میمن کی گرفتاری اور رہائی ملٹری کورٹس کے پیچھے ڈیل کا نتیجہ ہے جبکہ شرجیل میمن کے بعد ڈاکٹر آسیم اور عوزیر بلوچ کا بھی پتہ چل جائے گا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ نام اسلام کر لیتے ہیں لیکن چھاؤنی اسلام آباد میں بنانا چاہتے ہیں جبکہ ہمارے ملک میں دودھ دوائی اور حکومت بھی خالص نہیں امریکی صدر بڑاک اواما کی بیٹی باپ کے صدارت سے فارغ ہونے کے بعد نیجی ہوتل میں کام کرتی ہے لیکن ہمارے صدر کی بیٹی لندن میں آٹھ سو کروڑ کے فیلیٹ رکھتی ہے